اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں اعلان ہوتا ہے حَلْ مِنْ سَائِلِن فَأُعْتِيَلَا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دے دوں پھر رمضان میں بھی اعلان ہوتی ہیں اور شبِ قدر میں تو اور زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں اور زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب ہم لیلت القدر میں عبادت کیسے کریں تو متعین تو نہ کیا کہ کون سی رات ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اگر متعین کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی تیسویں رات ہے یا اٹھائیسویں رات ہے یا ستائیس کو ایک رات بتا دی جاتی کہ بس یہی رات ہے تو کیا ہوتا کہ بہت سارے لوگ تو سارا سال سوئے رہتے ہیں کہ جو لیلت القدر آئے گی اسی میں عبادت کرنے کے کام ہو جائے گا اور جب لیلت القدر آتی تو کہتے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے ابھی تو ازان ہوئی ہے مغرب کی ابھی تو عشاء ہونی ہے بڑا ٹائم پڑا ہے آرام سے آخری وقت میں اٹھیں گے اور جب آخری وقت آتا اور وقت کے ختم ہونے والا ہوتا تو یہ لوٹا لے کے وضو کے لئے جا رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو چھپا دیا اور کہا کہ تم تلاش میں لگو جو سجو میں لگو اچھا یہ رات جو بھی ہے لیکن یہ رحمتیں کب ملتی ہیں دیکھئے انسان یہ تو چاہتا ہے کہ لیلت القدر میں مجھے عبادت کی سعادت نصیب ہو لیکن وہ نعمتیں رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں کس وقت آتی ہیں جبرائیل علیہ السلام کس وقت تشریف لے کر آتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا ٹائم نہیں معلوم کہ رات کو دس وجہ آئے گیارہ بجے آئے بارہ بجے آئے دو بجے آئے کس وقت آئے یہ نہیں معلوم لیکن ایک چیز علامہ نے قرآن سے نکتہ نکال کے بتا دیا فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں ایک اشارہ ملتا ہے اور بڑا مزے کا ہے پروردگار عالم نے ایک طرف تو بات شپا دی لیکن دوسری طرف بتا بھی دی جیسے ماں بعض اوقات بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے لیکن کہیں شپا دیتی ہے پھر کوئی اشارہ بھی دیتی ہے کہ تھوڑی سی جستجو کر کے خود ہی گھر میں تلاش کر لے گا تھوڑی سی جستجو دیکھنا چاہتی ہے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چھپا بھی دیا وہ جو بھی رات ہوگی اور جس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے فرشتوں کے ساتھ جس وقت بھی آئیں لیکن وہ رہیں گے کب تک ہی حتی مطلع الفجر فجر کی آذان تک تو ایک راز کی بات بتا دی کہ دیکھو فجر کی آذان تک وہ رہیں گے اب یہاں سے علماء نے بتایا کہ جو انسان رمضان کا پورا مہینہ سہری سے آدھا پونہ گھنٹا پہلے اٹھ جائے اور کچھ نہ کچھ عبادت کر لے چار شہرکات نماز تحجد کے پڑھ لے تراویہ الگ ہے تحجد الگ ہے تحجد کے پڑھ لے کچھ دعائیں کر لے کچھ اللہ کو منانے کی فکر کر لے تو کیا ہوگا پورا مہینہ اگر یہ کرتا رہا تو ایک تو پورا مہینہ اس کو تحجد کا ثواب رمضان کے پورے مہینے میں تحجد گزار رہنے کا ثواب اور دوسرا جو رات بھی شب قدر ہوگی وہ اس کو مل جائے گی کوئی رات بھی آئے ہمارے لئے تو معاملہ آسان ہو گیا ہم یہ کوشش کریں کہ آخر آشرے میں خاص طور سے کہ سہری سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں سہری بھی کر لیں اور آدھا پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ خوب اللہ کی یاد میں لگا دیں وہ جو بھی رات آئے گی وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں مل جائے گی تو وقت پورا ہونے سے پہلے ذرا اٹھ جائیں اب عام طور سے دیکھیں کہ نفس اور شیطان ایسی نیند تاری کر دیتے ہیں کہ گھر والے اٹھاتے رہتے ہیں آنکھ ہی نہیں کھلتی اٹھتے 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 کرتے کراتے سارا وقت نکل جاتا ہے اب چند منٹ رہ جاتے ہیں تو اس میں بس فقط چند لکمیں کھا کے سہری کر لیتے ہیں یہ سہری کرنا کیا ہے یہ عبادت ہے اور ویسے ایک بات بتاؤں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو تو عبادت کی لذتیں ملتی ہیں مثال کے طور پر حج کرنے کا مزہ قرآن پاک پڑھنے کا مزہ روزہ رکھنے کا مزہ جیسے حضرت علیہ کجیب بات فرمایا کرتے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر دوپہر کے وقت میں جہاد کرنے کا جو مزہ آیا وہ کہیں اور نہیں آیا گرمی بھی روزہ بھی جہاد بھی بہنت بھی کہتے ہیں ان تینوں کو جمع کرنے کا جو مزہ آیا وہ کہیں نہیں آیا پھر انہیں قرآن سننے کا مزہ بھی آتا تھا پھر انہیں نماز پڑھنے کا مزہ بھی آتا تھا کہ ایک صحابی ہے نماز پڑھ لیں ڈیوٹی لگی دو صحابہ کی کہ بھئی دشمن قریب ہے رات کو جاگ کے پہرہ دینا ہے دشمن قریب ہے ٹھیک ہے دونوں تیار ہو گئے تو آپس میں جب سب لوگ سو گئے ان دونوں نے تیہ کیا کہ دیکھو دونوں جو جاگئے بہتر ہے کہ ایک آدمی جاگ لے ایک سو جائے اور آدھی رات ایک آدمی جاگ لے اور آدھی رات کے بعد دوسرے کو اٹھا دے تاکہ فرض بھی پورا ہو جائے صبح پھر جہاد کے لئے جانا ہے تو ہم لوگ آپس میں ڈیوٹی کو تخصیم کر لیتے ہیں یوں بھی تیہ ہو گیا چلو بھئی ٹھیک ہے اب ایک آدمی تو سو گئے اب دوسرے صحابی ہیں وہ کھڑے ہیں جاگنے کے لئے پہرہ دے رہے ہیں تو دل میں خیال آیا میں کھڑا تو ہوئی تو کیوں نہ میں اللہ کا قرآن نماز میں پڑھوں تو جناب انہوں نے نفل کے نیت باندھی اور نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا اللہ کی شان دشمن کہیں قریب ہی تھا اس نے قریب دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر کوئی ہے تو وہیں سے اس نے تیر مارا لوہے کا تیر ہوتا ہے جسم پہ لگا خون کا فوارہ نکلا وہ قرآن پڑھتے رہے ایک اور تیر لگا پھر قرآن پڑھتے رہے تیروں پہ تیر لگتے چلے جا رہے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر ان کو یہ خیال آیا کہ زیادہ خون اگر بہ گیا ایسا نہ ہو کہ میں بہوش ہو جاؤں اور میرے فرض منصبی میں خلل آئے فرق آ جائے تو فوری طور کے اوپر سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا کہا کہ دیکھو دشمن قریب ہے اگر مجھے آج فرض منصبی فوت ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں سورہ قحف کو پورا کیے بغیر قرآن نماز نہ چھوڑ سلام نہ پھیرتا تیروں پہ تیر لگ رہے ہیں خون نکل رہے ہیں لیکن ان کو نماز میں اللہ کے قرآن کا مزہ آ رہا ہے کبھی ہمیں ایسی نماز ملی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نا جسم کے اندر تیر لگ گیا کسی نے کہا نکالنا پڑے گا کہا تکلیف ہوگی کہا ان کو کہا نماز میں کھڑے ہو جائیں جب یہ نماز میں مشغول ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اردگرد کا یہ اللہ تعالی کی محبت کے اندر اور احسان کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ان کو نماز کا کہا گیا نماز پڑھنی شروع کر دی اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پوچھا بھئی تم نے تیر نکالا تھا نکالا کیوں نہیں کہلیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم نے نکال لیا تھا آپ نماز میں تھے ہم نے وہ آپ کے جسم کے اندر گڑا ہوا تیر جو ہے وہ نکال لیا تھا کہتے ہیں اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا نماز میں ان کو لذتیں آتی ہوں گی تو ہمارے بڑوں کو ان عبادات میں لذتیں آتی تھیں لیکن آج ہم کس قابل ہیں ہمیں بس دو ہی عبادات میں لذتیں ملتی ہیں تو کون سی دو عبادات ایک افتاری اور ایک سہری یہ دو لذتیں بہرحال ہمیں ملتی ہیں تو سہری بھی ایک عبادت ہے تو سہری کے لیے جلدی اٹھنا احتمام کرنا اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سہری کرنے والے کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ ہمارا اور مشرقین کے روزے کا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ سہری نہیں کرتے انسان سہری کے لیے احتمام سے اٹھے سہری احتمام سے کرے عبادت سمجھ کے کرے کھانا بھی کھائے پیٹ بھی بھرے کھانے کو انجوائے بھی کرے اور عبادت کا ثواب بھی لے تو انسان سہری کا احتمام کرے اور سہری کے وقت تھوڑا جلدی اٹھ کے دعاؤں کا احتمام کر لے کوئی تحجد پڑھ لے تو کیا ہوگا کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز لیلت القدر کی رات مل جائے گی